اسلام علیکم ڈیاری سٹوڈنٹس ویلکم ٹو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل دس ایس یور بائیلوجی کلاس اینڈ آئی ایم یور ٹیچر سورو مرخوری سٹوڈنٹس آج کی کلاس میں چپٹر نمبر ٹو سالونگ آئی بائیلوجی کل پرابلم یہ چپٹر لیکچر پوائنٹ آف یو سے ایکسپلینیشن پوائنٹ آف یو سے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آج اس چپٹر کے ایکسپلینیشن پوائنٹ آف یو سے شورٹ کسٹن آنسر اور لوگ کسٹن آنسر دیکھیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیکشن بی میں جو شورٹ کسٹن آتے ہیں اس چپٹر کے کون کون سے شورٹ کسٹن سیکشن بی میں جو ہیں وہ ہمارے لئے امپورڈنٹ ہے اور ان کے آنسر کو بھی ہم جو ہے وہ آج کی کلاس میں آج کی لیکچر میں دیکھیں گے تو اس چپٹر کا جو پہلا شورٹ کسٹن ہے وہ ہے what is biological method biological method کیا ہوتا ہے سو یہ اس کا آنسر ہے biological method کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے biological problem بھی discuss کر لی کیونکہ آپ کو پتا ہے biological method جو ہے وہ biological problem کو solve کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ظاہر ہے biological problem بھی تو بتانی پڑے گی ہمیں سو ہم نے پہلے adding आ لی biological problem اور biological problem بتایا ہم نے جی biological problem is a set of questions to be solve about natural words these problems can be environmental, ecological, health related, etc تو یہ ہم نے biological problem بتا دیا اب آتے ہیں جی اصل جواب کی طرف biological method کیا ہوتا ہے تو ہم نے heading ڈالی biological method اور answer لکھا biological method is a systematic approach followed by a biologist to resolve a biological problem systematic approach ہے جی ایک biologist اپناتا ہے تاکہ biological problem کو solve کر سکے اس کے بعد اس chapter کا جو اگلا short question ہے question number two یہ بھی important ہوتا ہے draw a chart showing the steps involving biological method ایک چارٹ کے ذریعہ آپ کو جو biological method کے steps ہوتے ہیں وہ آپ کو draw کرنا ایک چارٹ یہ جو آپ کی book میں بھی موجود ہے یہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں book سے بھی دیکھ لئے گا اس میں ہم نے جو biological method میں جو ہمارے biological method میں جو steps آتے ہیں وہ ہم نے بتایا دی کہ ہمارے پاس سب سے پہلے biological problems ہوتی ہیں پھر اس سے related observations کی جاتی ہیں اگر کوئی پرانی معلومات ہے تو وہ بھی observations میں آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد next step hypothesis بناتے ہیں پھر یہ reasoning ہے to explain hypothesis یہ reasoning کہ لاتا ہے دو طرح کی reasoning ہوتی ہیں تو یہ ہم نے بتا دی ہیں آپ نے کہاں inductive reasoning بھی ہو سکتی ہے deductive reasoning بھی ہو سکتی ہے پھر reasoning کے بعد next step آتا ہے ہمارے پاس experiment experiment کا نتیجے میں ہمارے پاس result آتا ہے data collect کرتے ہیں اس کو analyze کرتا ہے یہ result ہو جاتا ہے اب یہ result سے آپ کو بتائے دو steps ہوتے ہیں if data does not support hypothesis اگر آپ کا جو result ہے وہ hypothesis کو support نہیں کر رہا تو دیکھیں واپس آپ نے arrow بنایا اور ایک new hypothesis پر جا رہا ہے دیکھ لیں ایک new hypothesis پر جا رہا ہے اور دوسری condition کیا ہے if data support hypothesis تو پھر آپ کی جو hypothesis وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے اور further test ہونے کے بعد اس کو دو تین یعنی کہ کافی جگہوں پر الگ الگ conditions پر جب test کریں گے تو پھر یہ کیا بن جائی گی کیوری بن جائی گی تو یہ پورا chart اس میں ہم نے سارے steps بتا دی ہے یہ chart ہے جی اس سوال میں آپ سے اس chart کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا question number 3 پر آتے ہیں short question number 3 ہے ہمارے پاس explain observation and its type biological method میں تو پہلا step ہوتا ہے observation ہمیں اس کو explain کرنا ہے اور اس کی جو دو types ہوتی ہیں انہیں بھی ہمیں define کرنا ہوگا یہاں ہمیں observation کی adding ڈالنی ہوگی اور اس کی جو دو types ہیں ان دو لوگوں کو define کرنا ہوگا ہم نے observation کی adding ڈالی observation کے بارے میں ہم نے لکھا observation is the collection of information regarding the biological problem biological problem سے related information کو جمع کرنا ہے biological investigations start with observation اگر آپ biology میں biological problem کو investigate کر رہے ہیں observation ہی پہلے step پہ جاتا ہے after selecting a specific biological problem observations are made to collect relevant information اب اس کے پاس آپ نے types بتائیں جی there are two types of observation ایک ہوتی ہے جی quantitative observation تو سی ہوتی ہے qualitative observation quantitative observations کیا ہوتی ہے these are the observations which are measurable measurable observations quantitative observations کہتے ہیں they are taken by measuring instruments and are more accurate اور qualitative observations میں ہم نے لکھا جی these are the observations which are non measurable they are taken by five senses and are less accurate آجا یہاں پہ یہ definition کے اندر اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے differences پوچھ لیے جائیں جی quantitative observations اور qualitative observations میں differences بتائیں تو انہی دو definition میں آپ دیکھیں تین differences آپ کو مل گئے ہیں ایک یہ measurable non measurable ایک یہ measuring instrument سے لی جاتی ہیں یہ five senses سے لی جاری ہیں اور تیسرا more accurate less accurate آگے ایک سوال ہم ہر پس آئے گا بھی اس میں ہم منی تین differences کو لکھ لے گے question number four right ڈیفرنس آگیا وہی شغل right difference between quantitative and qualitative observations quantitative or qualitative observations میں آپ کو differences لکھنا ہے تو وہی تین differences ہم یہاں لکھتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو پہلے previous classes میں پہلے chapter میں میں نے آپ کو بتایا تھا major difference لکھنا ضروری ہوتا ہے بلکہ پہلے لکھے تو اچھا ہے ان دونوں میں اصل فرق کس چیز کہہ جی کہ یہ measurable ہوتی ہیں یہ non measurable ہوتی ہیں تو وہی ہم نے پہلے لکھا ویچار measurable ویچار non measurable اس کے بعد ہم نے باقی دو differences کہہ لکھے کہ اس کے بعد question number five پر آتے ہیں what is a hypothesis hypothesis کیا ہوتی ہے hypothesis کی ہم نے definition heading ڈال دی اور اس کی ہم نے definition لگ دی after collecting relevant observations biologists propose an explanation of the problem obedience جب relevant observation جمع حجاتی وہ problem کی explanation کو پیش کرتا ہے this intelligent testable guess in the form of a statement about a certain phenomena on the basis of observation is called hypothesis یہ جو intelligent testable جو بائیلوجس نے پیش کیا ایک statement کی شکل میں کس بیس پر on the basis of observation اسے کہتے ہیں hypothesis question number 6 explain reasoning اب جو third step ہے ہمارے پاس بائیلوجکل میٹڈ میں اس کو یعنی reasoning کو explain کرنے کا کہا جا رہا ہے تو یہاں ہم reasoning کو اس کی types کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تو reasoning ہم نے لکھا جی heading ڈالی reasoning after hypothesis is made certain logical productions drawn from the hypothesis کچھ logical production جو hypothesis تے draw کی جاتی ہیں ان کو ہم reasoning پر paste کرتے ہیں based on reasoning reasoning can be broken down into two categories ایک ہوتا ہے inductive reasoning ایک ہوتا ہے deductive reasoning inductive reasoning is a method of logical thinking in which general statements are made from specific statement from general statements for example all organisms are made up of cells and human is an organism so human is made up of self question number 7 right difference between inductive and deductive reasoning inductive and deductive reasoning difference بھی examination point of view سے پوچھا جا سکتا ہے important ہو سکتا ہے لیازہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے دو tabular form میں لکھا differences کو دو column بنایا inductive reasoning کا inductive reasoning کا inductive reasoning کے ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ major difference ہوتا ہے ان دونوں میں inductive reasoning is a method of logical thinking in which general statements are made from specific statements یہ وہی definition ہے جو ابھی ہم نے پچھلے question میں describe کی تھی deductive reasoning is a method of logical thinking in which specific statements are made from general statements دوسرا difference ہم نے لکھا ہے inductive reasoning the conclusions are probabilistic in deductive reasoning the conclusions are certain for example یہ ہم نے example دا دی human are made up of cells so all organisms are made up of cells اور یہاں پر اسی کو ہم نے الٹا کر کے example کر دی تو deductive reasoning بن جائے گی all organisms are made up of cells so human is made up of cells آپ چاہے تو پچھلے آپ نے جو definition میں example دا دی تھی وہ بھی لکھ سکتے ہیں question number 8 explain experiment experiment کو ہمیں یہاں explain کرنا ہے تو ہم نے جو تھوڑا سا experiment کے حوالے سے تھوڑا سا explanation لکھ دی ہے note کر لیے گا experiment کے heading ڈالی practical performance of a scientist to identify the real cause of problem is called experiment experiments are performed to test the hypothesis practically to find out where their associate hypothesis is correct or not اسی سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ hypothesis جو ہماری صحیح ہے کے غلط biologیسٹ design two groups to perform experiments اب یہ جو لیکچر میں ہم نے دو گروپ کی بات کی تھی نا یہاں ووڈ یہاں describe کر رہا control group experimental group دو گروپ کونس ہوتے ہیں experimental group ہوتا ہے control group ہوتا ہے experimental group کس چیز کھوتا ہے infected pupil کا control group کس چیز کھوتا ہے uninfected pupil یعنی healthy pupils یہی بات ہمیں لیکھ دی group of infected pupil for example group of malarial patient یا experimental group اور control group میں ہم نے لیکھ دیا uninfected pupil یعنی healthy person by keeping both of these group under similar conditions the difference between them is determined question number nine پر move on کرتے ہیں define result and conclusions result or conclusions کو define کرنا ہے تو یہ result کو نہیں define کر دیا یہ جہاں ہم نے conclusion کو define کر دیا a set of data taking from the experiment is called result experiment سے جب data حاصل کر رہے اس کو result کہتے ہیں once you have recorded the data you may need to organize it ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو data مل جائے پھر آپ اس کو organize کرنا پڑے گا تو یہاں ہم mathematical biology کی help لیتے and perform mathematical analysis to support and refuse your hypothesis conclusion is the final step of biological method in which results of experiments are analyzed and decision has been made decision لیا جاتا ہے جی کہ آپ کے hypothesis صحیح ہے کہ غلط whether the hypothesis is correct or not question number 10 explain theory law and principle theory کو law and principle explain here this theory definition is law principle here is the theory definition if hypothesis is proved correct from repeated experiments and give uniform results then this hypothesis becomes the theory if you hypothesis is repeated experiment test kiya ra ra proof kiya ra ra la and principle scientific law is a uniform or constant fact of nature it is virtually an irrefutable theory not reject ہونے والی تھیوری بن جائے یہ ہے کوششن نمبر الیون ایک ریزننگ ہے ریزننگ کوششن ہے تھیوری اس ہائیلی ریلائیبل سائنٹیپک ایکسپلینیشنز وائی تھیوری کو زیادہ ریلائیبل ایکسپلینیشن کہا جاتا ہے کیوں ابھی اس کے جواب آپ کو اس کی تھیوری کی ریفنیشن میں مل گیا اور ویسے بھی ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا کہ تھیوری ہے کہ ایکچول میں ہائیپوتیسز کو تو بس آپ نے ایک ایکسپلیمنٹ کے ذریعے ٹیسٹ کیا ہے تھیوری کو تھیوری کب بنی ہے جب آپ نے ہائیپوتیسزز کو بار بار ٹیسٹ کیا ہے بار بار ٹیسٹ کیا ہے سیم ریزنڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تھیوری زیادہ ٹیسٹ ہوئی گئے زیادہ ریلائیبل ہو جاتی ہے تھیوری is a well substantiated explanation of a natural phenomena based on facts that had been repeated confirmed through observations and experiments the theories are not guesses but highly reliable scientific explanation next question is question number 12 why experiment a be a reasoning question why experiment is necessary for theory theory gellie experiment choose a reveal a theory may be weak or strong it may require further experimentation under various conditions experiment can provide hints towards the structure or mathematical form of a theory it can provide evidence for the existence of the entities involved in our theories experiments can also call for a new theory that is why experiments are necessary for theories question number 13 right difference between theory and hypothesis اب یہاں theory سے related دو ڈیفرنسز آسکتے ہیں یا تو theory اور hypothesis کے درمیان ڈیفرنس پوچھا جا سکتا ہے یا پھر theory اور law کے درمیان ڈیفرنس پوچھا جا سکتا ہے تو دونوں جوابوں کو ہم بسکس کر لیتے ہیں یہ ہے theory اور hypothesis کے درمیان ڈیفرنس theory اور hypothesis کے دو کولم بنائیں اور یہ تین 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 ڈیفرنسز نوڈ کر لیے گا students if hypothesis tested again and again and found correct then it becomes a theory یعنی یہ definition ڈال دے آپ اور یہ hypothesis کی definition it is an intelligent testable guess in the form of a statement about a certain phenomena based on observations دوسرا ہم نے لکھ دیا جی theory is a well sustained unifying explanation of proven fact جبکہ یہ ہم نے ایک production کہیں hypothesis ایک production ہوتی ہے تو it is a reason production of a phenomena اور آخری جو ڈیفرنسز ہے وہ ہم نے example لکھ دی ڈیلڈان اٹومک theory آئنسٹین theories یہ theory ہے آئنسٹین theory of general relativity آئنسٹین theory of special relativity یہ theories کی example ہو گئیں اور hypothesis ہم نے ایک اپنے پاس سے بنا دی if you eat vegetables you will lose weight یا hypothesis experiment کے ذریعے test کرنا پڑے گا اس کو test کر سکتے ہم question number 14 یہ وہی دوسرا ڈیفرنسز آگیا theory کا اب ڈیفرنسز ہم نے دیا ہے law کے ساتھ کہ theory اور law میں کیا فرق ہے تو again ہم نے یہاں دو کولم بنا لیا theory اور law theory میں ہم نے پیدا وہی اس کا جو definition ہے وہ لکھ دیا theory tested again and again and found correct sorry hypothesis tested again and again and found correct it becomes a theory اور یہاں law کی definition ڈال دی a scientific law is a uniform or constant fact of nature پھر دوسرا ڈیفرنسز ہم نے دیا ہے کہ جی a theory may require further experimentation theory کو بار بار چیک کی جاتا ہوتے لہذا further experiment کی ضغط پڑھ سکتی ہے but a law has no such requirements a theory may be strong or weak but a law is a irrefutable theory a theory may replace based on new findings نئے theory آنے سے پرانی theory ختم ہو سکتی ہے but uniform fact ہے تو law reject ہی نہیں ہو سکتا اور law is a uniform fact that cannot be replaced question number 15 define data organization data organization کو صرف define کرنا ہے لہذا اس کی definition لکھ دیتے ہیں data organization کی ایڈنگ گلدی classifying and organizing data sets to make them more useful is called data organization data sets کو classify کرنا الگ الگ کرنا اس کو table میں ہے اور graph کی صورت میں organize کرنا یہ کلاتا ہے data organization for data organization table and graphs are used table اور graph کو use کیا جاتا ہے data organization کے لئے question number 16 reasoning question ہے why table اور graph is necessary for data organization کہ graph اور table جو ہے data organization کے لئے کیوں ضروری ہوتی ہے table and graph are used for data organization because they make easy to view and describe measurable phenomena easy ہو جاتا ہے جی table and graph are used to data for data organization because they make easy to view and describe measurable phenomena they can describe or product natural occurrences such as organism behavior pattern or population changes over time so یہ اس کا جواب ہو گیا next question number 17 why biological sciences need mathematical models biological sciences میں mathematical models کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اس کا جواب ہم نے دیا آپ کے سامنے نوٹ کر لئے ہیں mathematics play important role to measure product and understand biological phenomena key role of math in biology is the creation of mathematical models that can describe or product natural occurrences such as organism behavior pattern or population changes over time these models make easy to view and describe a measurable phenomena so یہ اس کا reason اس کا جواب ہو گیا اس سوال کا question number 18 نے چھوٹا سے سوال ہے define کرنا ہے graph کو اور mathematical models کو ان کی صرف دیفنیشنز لکھنی ہے تو ہم نے mathematical model اور graph دونوں کی دیفنیشنز لکھ دیں mathematical models میں ہم نے لکھا جی کہ mathematical models are equations or formulas that can describe or product natural occurrences such as organism behavior pattern or population changes over time جبکہ graph کے اندر ہم نے دیفنیشن لکھ دیں graph is the pictorial representation or a diagram that represent data in an organized form and show relationship between two or more things question number 19 define data analysis data analysis کو define کرنا ہے بڑی چھوٹی سی definition ہے data analysis کی it is the process of systematically applying statistical method کون کون سے ہوتے ہیں جیسے ratio ہو گیا proportion ہو گیا to describe condense and evaluate data اسی طرح اب یہ دو نام ابھی ریشو اور پرپورشن اس کی definition پوچھ لیا ہم سے question number 20 define ratio or proportion ratio is the comparison of two values expressed as quotient for example a flower as 4 sepals and 12 petals then the ratio between sepals and petal can be expressed as 4 is to 12 اس کو simple form میں بھی ہم نے لکھ دیا 1 is to 3 اس کی simpler ratio ہو گیا proportion کی adding میں ہم نے لکھ دیا جی two equation two equal ratios combined to form a proportion for example two ratios ہم نے لیا اور ان کو combine کر دیا ratio 4 is to 12 and 1 is to 3 are equal therefore their proportion can be expressed as 4 is to 12 proportion 1 is to 3 question number 21 write a short note on malaria malaria پر آپ کو ایک چھوٹا سا note لگنا ہے تو malaria بیماری پر ہم نے تھوڑا سا اس پر اس بیماری کا introduction دینا ہے اس کے وجہ بتانی ہے اور اس کے symptoms بتانی ہے تو malaria کا ہم نے ایک introduction دیا the word malaria is derived from two latin words mala جس کا مطلب ہوتا ہے bad area جس کا مطلب ہوتا ہے air it remains a killer disease for centuries because its reason was unknown reason نہیں پتتا تو killer disease کی but later leveran identified the real cause of malaria جہا ہم نے discuss کیا تھا کہ کس طرح لیویران نے malaria کا جو وجہ ہے اس کو discover کیا تھا تو وہ discover کی ہوئی اس کا جو reason تھا وہ بھی ہم نے لکھ دیا جی cause کی ایڈنگ ڈال کے this disease is caused by a parasitic protozoan called plasmodium which is found in the saliva of female anophilus musculo اب malaria بیماری سے جو symptoms ہوتے ہیں patient کو وہ بھی ہم نے لکھ دیا جی major symptoms of malaria the symptoms of malaria appear after several days of infection in men in this includes fever maximum of two hundred and six degree fahrenheit loss of appetite insomnia chills constipation muscular pain nausea headache and shivering یہ نو کے قریب ہم نے symptoms ہے وہ اس کے describe کرتی ہے next question number twenty two explain biological method with the example of malaria اب یہ سوال یہ paper point of view سے کافی important ہوتا ہے long میں بھی آ سکتا ہے but short میں بھی آ سکتا ہے biological method کے اعتبار سے جو آپ کو biological method explain کرنا ہے malaria کی example کے ساتھ یعنی malaria میں آپ example کے طور پر رکھئے گا کہ جی malaria میں بتانا ہے کہ جی hypothesis کیا تھی experiment کیا ہوا result کیا یا observation کیا تھی وغیرہ سو ہم نے یہ ہے پورا biological method بیان کر دیا لیکن example میں ہم نے malaria رکھا جو لیویران کے ساتھ کی اعتبار وہ والا معادلہ ہے solving malaria through biological method malaria remains a killer disease for centuries because because its reason was unknown but later laveran identified the real cause observation hypothesis deduction experiment result conclusion سب ہم نے بیان کر دیا اور یہاں وہی observation وغیرہ میں دیکھیں وہی ہم نے جو لیویران کے اعتبار سے جو ہوئی تھی malaria کی biological research وہ ہم نے لکھتی ہے بائیلوجی میں malaria کے اندر observation کیا تھی observation was made that plasmodium is present in the blood of malarial patient hypothesis دیکھیں ہم نے لیویران والی لکھ کی ہے plasmodium is the cause of malaria deduction جو لیویران نے کیا تھی وہی لکھا ہے جی یہ لکھا ہے if plasmodium is the cause of malaria then all malarial patients should have plasmodium in their blood while healthy person should not have جو لیویران نے experiment کیا تھی اسی experiment کو بھی ہم نے یہی پر لکھا two groups were made a group of healthy people called control group and a group of malarial patient called experimental group both groups were kept in identical conditions and blood sample of hundred percent from both groups were examined result میں نے لکھا experiment showed that malarial patients have plasmodium in their blood while healthy persons do not have or conclusion میں نے لکھا دیا it was concluded that plasmodium is the cause of malaria so students یہ اس chapter کے examination point of view سے section b میں آنے والے جو short questions ہوتے ہیں یہ وہ کچھ short questions تھے اور ان question answers کے جواب تھے جو answers تھے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ چاہیں ان answers کو یہاں سے note down کر لیے گا انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی خیال لکھیں اپنا اللہ حافظ